پیاری سیسن جی پیار سکیئے ست گروہ ست نان ست سائی جی ست گروہ ست نان ست سائی جی ست گروہ ست نان ست سائی جی بہت ست گروہ دیو مہاراج کی جی ست گروہ دیو مہاراج کی جی ست گروہ دیو مہاراج کی جی آج کے سیسن کے انہیں دکی جی آج کے سیسن کے انہیں دکی جی سبی وروند کے حنسوں کو نددام کے ورم حنسوں کو نددام کے ست پریشتی کی چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام ہے وہ ہی آپ کو جگانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں یہ غدہ بائی نمیت پر نہیں اکشر کو اکشر میں بدل کے آپ کے کانوں تک پلچھانے کا کام کرتا ہوں تو پیاری صلی اللہ علیہ وسلم جی آج دس دس بیسی کی سے اور میں آپ کے سمکش پریم بھگتی کے دو اے پارٹ ون جو ہے اس کو آپ کو سار بھی دوں گا ان کو گا کے بھی سناوں گا تو وہ 223 سے ہم آگے جا لیں دو سو تیس سے آگے ہم چندریں دیتنے پہا تک جاتے ہیں تو شرابن کریں کہن سنن سے بات بنے ناو کہن سنن سے بات بنے ناو سورتی دات پائے کام بن جائے ست گر کی سورتی میں سورتی سمائے روم روم جگ جائے سائب جی روم روم جگ جاو کہن سنن سے بات بنے ناو کہن سنن سے بات بنے ناو سورتی دات پائے کام بن جائے ست گر کی سورتی میں سورتی سمائے روم روم جگ جائے سائب جی روم روم جگ جاو کہن سنن سے بات بنے ناو کہن سنن سے بات بنے ناو سورتی دات پائے کام بن جائے ست گر کی سورتی میں سورتی سمائے روم روم جگ جائے سائب جی روم روم جگ جاو ست گر درشن کی جیے ست گر درشن کی جیے سوہس سوہس سنگ ساتھ ہر درشن کی میں مامان ہے دو قسم ایک ساتھ سائب جی اپکار پہ اپکار ایک ساتھ ست گر درشن کی جیے ست گر درشن کی جیے سوہس سوہس سنگ ساتھ ہر درشن کی میں مامان ہے دو قسم ایک ساتھ سائب جی اپکار پہ اپکار ایک ساتھ قسم سے باکتی باکتی سے درشن اس دوئے پر خاص دیان دینا پیاری سرسن جی میں قسم سے باکتی کی دنیا میں داخل ہونے جا رہا ہوں آج قسم سے باکتی باکتی سے درشن درشن سے مکتی دعا یہ سب میں نام شبد سے شلو سم سائب ندر بار سائب جی آؤ چلے اس پار پریم سے باکتی باکتی سے درشن پریم سے باکتی باکتی سے درشن درشن سے مکتی دعا یہ سب میں نام شبد سے شلو سم سائب ندر بار سائب جی آؤ چلے اس پار پریم سے باکتی باکتی سے درشن پریم سے باکتی باکتی سے درشن درشن سے مکتی دعا یہ سب میں نام شبد سے شلو سم سائب ندر بار سائب جی آؤ چلے اس پار جہاں پریم ست سمتا باکتی ہے جہاں پریم ست سمتا باکتی ہے ست گروہ کی رفع سے اس دیش میں نام شبد سے سمر ہوتا ہے جاؤ ست گروہ سم اس دیش سائب جی جاؤ ست گروہ سم اس دیش جہاں پریم ست سمتا باکتی ہے جہاں پریم ست سمتا باکتی ہے ست گروہ کی رفع سے اس دیش میں نام شبد سے سمر ہوتا ہے پاؤ ست گروہ سم اس دیش سائب جی جاؤ ست گروہ سم اس دیش جہاں پریم ست سمتا باکتی ہے جہاں پریم ست سمتا باکتی ہے ست گروہ کی رفع سے اس دیش میں نام شبد سے سمر ہوتا ہے جاؤ ست گروہ سم اس دیش جاؤ ست گروہ سم اس دیش تو ہم دو سو ستائیس دوئے پت پہنچے ہیں تین لوک نیاروں پیاروں تین لوک نیاروں پیاروں پہنچتا تو سے پار ہے دیش اگر لوک ست گروہ سم اس دیش ست گروہ سم اس دیش ست گروہ سم اس دیش جاؤ سم اس دیش تین لوک نیاروں پیاروں تین لوک نیاروں پیاروں پہنچتا تو سے پار ہے دیش امر لوک ست گروہ سم اس دیش سرت جیتن سے پاؤ دیش سائب جی ست گروہ سم اس دیش تین لوک نیاروں پیاروں تین لوک نیاروں پیاروں پہنچتا تو سے پار ہے دیش امر لوک ست گروہ سم اس دیش سرت جیتن سے پاؤ اے دیش سائب جی سرت جیتن سے اے دیش پریم بکتی ہوت اس گھر میں پریم بکتی ہوت اس گھر میں پریم بکتی ہوت اس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو دا پریم بکتی ہوت اس گھر میں پریم بکتی ہوت اس گھر میں پریم بکتی ہوت اس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو دا پریم بکتی خواہろう پریم ماں آدھاد دیش سائب جی برچ گانے آوے اس دی کرم بکتی ہوت اس گھر میں کرم بکتی ہوت اس گھر میں کوئی نہ رہتا نہ جائے کوئی نمسا دیش سائب جی دیش سائب جی دیش سائب جی ٹو ٹو نائل پر چلتے ہیں درم درم کی تہاں بات کچھ نہ ہی درم درم کی تہاں بات کچھ نہ ہی نہیں پاپ پنہ وستا شانت سہج ادن مہی تین لوک سے نیار سائب جی سائبن چچا پتا سائب جی ہمارم درم درم کی تہاں بات نائل پر چلتے ہیں درم درم کی تہاں بات نائل پر چلتے ہیں شانت سے نائل پر چلتے ہیں درم درم کی تہاں بات کچھ نہ ہی درم درم کی تہاں بات کچھ نہ ہی نہیں پاپ پنہ وستا شانت سے جیانند مہی تین لوک سے نیار سائب جی سائب سچا پتا مکتی دیتے مکت رہتے ست گرو کا گھن مکتی دیتے مکت رہتے سند جگہتے ہر نریا کرس دے ست گرو شرن جو آئے جاگ کر جاتا نہیں دیش سائب جی جاگ کر جاتا نہیں مکتی دیتے مکتی رہتے مکتی دیتے مکت رہتے سنت جگہتے ہر نریا کر اس دے ست گرو شرن جو آئے ست گرو شرن جو آئے جاگ کر جاتا نہیں دیش سائب جی جاگ کر جاتا نہیں دیش مکتی دیتے مکت رہتے مکتی دیتے مکت رہتے سنت جگہتے ہر نریا کر اس دے ست گرو شرن جو آئے جاگ کر جاتا نہیں دیش سائب جی جاگ کر جاتا نہیں دیش تو اب ہم 2.31 دوئے پر پہنچے ہیں آئیے چل پریم ست شب گن سے بڑا پریم ست شب گن سے بڑا ست پریم بکتی میں سمایا وینام اب اب کچھ پانا رہا نہیں گرو شب گن سے بڑا پریم ست شب گن سے بڑا پریم جب شب گن سے بڑا ست پریم بکتی میں سمایا وینام اب کچھ پانا رہا نہیں سائبن روپ وینام سائب جی سائبن روپ وینام پریم ست شب گن سے برا ہوا پریم ست شب گن سے برا ہوا ست شب گن سے برا ہوا اب کچھ پانا رہا نہیں سائبن روپ وینام سائب جی سائبن روپ وینام اون نام یا نامی کہیے اون نام یا نامی کہیے کس کو کہیے سنت نے آرہا اون نام یا نامی کہیے کس کو کہیے سنت نے آرہا اون نام شبد ست پروش سے آیا تین لوک سے نیا سائب جی تین لوک سے نیا نام یا نامی کہیے کس کو کہیے سنت نے آرہا اون نام شبد ست پروش سے آیا تین لوک سے نیا رسائب جی تین لوک سے نیا سورتی مستانی وینام شبد سمانی سورتی مستانی وینام شبد سمانی سورتی مستانی وہ ہوتی ہے جو چیتن ہو گئی چیتن سورتی کو ہم سورتی مستانی کہتے ہو یہ ست گرو کی سورتی سے چیتن ہوتی ہے کسی لئے مستانی ایسے نہیں بنتی سورتی مستانی وینام شبد سمانی ست گرو سم نجھ گر جاوے کورتی گیان سے پار سبد بھائی چیتن سورتی نجھ گر لے جاو چیتن سورتی نجھ گر لے جاو سورتی مستانی وینام شبد سمانی سورتی مستانی وینام شبد سمانی ست گرو سنگ نجھ گر جاوے کورتی گیان سے پار سبد بھائی چیتن سورتی نجھ گر لے جاوے چیتن سورتی نجھ گر لے جاو تو ہم 234 دوئی پر پہنچیں پیاری سرسن جی تری گونیشور کو سب بجے ست راج اور توم غون گونی ہے نا بھگوان تری گونیشور کو سب بجے نیاکشر سچی دات دی بسا نہیں تو پھر پھر بہو ساگر دوار سائب جی میں نام شبط کرائے بہو پا تیگنیشور کو سب بجے تیگنیشور کو سب بجے دی اکشر سچی دات دی بس سار گپت میں نام شبط ست گر سوپاوے نہیں تو پھر پھر بہو ساگر دوار سائب جی میں نام شبط کرائے بہو پا تیگنیشور کو سب بجے تیگنیشور کو سب بجے دی اکشر سچی دات دی بس سار گپت میں نام شبط ست گر سوپاوے نہیں تو پھر پھر بہو ساگر دوار سائب جی میں نام شبط کرائے بہو پاوے سورتی برم جال میں اٹکی من مایا رچائے جال جن جن میں نام شبط میں مکو جانا ہنسا ہو توڑے من ماڈ کا جال سائب جی توڑے من ماڈ کا جال سورتی برم جال میں اٹکی سورتی برم جال میں اٹکی من مایا رچائے جال جن جن میں نام شبط میں مکو جانا ہنسا ہو توڑے من ماڈ کا جال سائب جی ہنسا ہو توڑا من ماڈ کا جال سورتی برم جال میں اٹکی سورتی برم جال میں اٹکی من مایا رچائے جال جن جن میں نام شبط میں مکو جانا ہنسا ہو توڑے من ماڈ کا جال سائب جی توڑے من ماڈ کا جال سورتی برم جال میں اٹکی سورتی برم جال میں اٹکی تائیسے انسا اس پار سائب جی تائیسے انسا اس پار نرگن سے امکار کا اتپن ہونا نرگن سے امکار کا اتفن ہونا جہاں سے تین گنوں کا ویستہ پریم بکت سے انسا اوپرے تائی سے انسا اس پار سائب جی تائی سے انسا اس پار نرگن سے امکار کا اتفن ہونا جہاں سے تین گنوں کا ویستہ پریم بکت سے انسا اوپرے تائی سے انسا اس پار سائب جی تائی سے انسا اس پار سرگن نرگن سے پری پیارو یہ 237 دو ہے مرگن سرگن سے پری پیارو ست لوک کا بید وینام سے ست لوک کا اتفن ہونا ست لوک کا اتفن ہونا ست لوک کا اتفن ہونا جہاں سے انسا اس پار سرگن نرگن سے پری پیارو تائی سے انسا اس پار سرگن نرگن سے پری پیارو ست لوک کا بید وینام سے رہ ست پروش پانچ تک تک تین گن سے نیارا مائے سریشتی سے پارا سائب جی مائے سریشتی سے پار سرگن نرگن سے پر پیارو ست لوک پبید وینام سے رے ست پروش پانچ تک تین گن سے نیارا مائے سریشتی سے پارا سائب جی مائے سریشتی سے پار تو اگلا دویا جو ہے یہ کاغ بشنڈی جی نے گرر جی کو سنایا جب گرر جی کاغ بشنڈی کے پاس گیان لینے کے لیے ویشنو بھوان نے ان کو بھیجا جاؤ وہاں سے گیان باؤ تو میں نے ان کی بات آپ پر پہلے سنائی ہوئی ہے تو آئیے ان کے دویا پر جاتا سنو تا دی اکات کہانی سنو تا دی اکات کہانی سمجھ بن جائے نام کھانی سنو تا دی اکات کہانی 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 چیتن عمل سہج سکراشی صاحب جی چیتن عمل سہج سکراشی تو پیاری سہسان جی تات شبت بڑا پیارا ہے تات شبت ہم بزرگوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تات شبت بھائی بندوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تات باپ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بڑے ڈھموں سے استعمال کیا جا سکتا ہے میرے ساتھ سومایا وسبیو بسائی سومایا وسبیو بسائی بندیو جیو مرکٹ کی نیائی سنو تاتی اکت کہانی سمجھت بنے نہ جائے بکھانی ایشورانچ جیو یوی ناشی چیتن عمل سکراشی سائب جی چیتن عمل سکراشی تو پیاری سیسن جی جب میں اس کی بیاکیا کروں گا تو بڑا پیارہ دویا ہے کیونکہ تم نے سارا سومایا وسبیو بسائی بندیو جیو مرکٹ کی نیائی بندہ ہوا اسی طرح جیو ہے جیسے بندر مداری کے ہاتھ میں ناچتا ہے مداری جیسے نچاتا ہے ویسے وہ ناچتا ہے ایسے ہی من کے ہاتھ میں یہ صورتی جو ہے آپ کی ناچ رہی ہے اس کو باہد کرنا ہے بازی گر کا بن رہا میں نے اسی کے مطابق دوسرا دویا کبیر صاحب کا رکھا ہے بازی گر کا بن رہا ایسے جیو من سا نا ناچنا چائے کے را کے اپنے ہاتھ سائب جی را کے اپنے ہاتھ بازی گر کا بن رہا بازی گر کا بن رہا ایسے جیو من سا نا نا ناچنا چائے کے را کے اپنے ہاتھ سائب جی را کے اپنے ہاتھ بازی گر کا بن رہا بازی گر کا بن رہا ایسے جیو من سا نا نا ناچنا چائے کے را کے اپنے ہاتھ سائب جی را کے اپنے ہاتھ تو پیاری سائشن جی دوئے ہم یہاں تک ہی رکھیں گے لائے تو آگ کے لئے بہت لو دوئے لکھتا ہوں پیاری سائشن جی پرتی دن لکھتا ہوں آگ کے لئے اور یہ گرن تھا واقعی بڑا سندر ہے تو آئیے ہم تھوڑی سی جرنل میں آکھا پر چلتے ہیں پھر دوئے ہوں کہ دنیا میں داخل ہو جاؤں گا میں جب تک یہ دوئے آپ کو سمجھا نہیں لوں گا تب تک میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ دوئے پہلے بھی جتنے بولیں بڑے تگڑے ساروں کو تو نہیں سمجھا پاتا ہوں سمی اتنا نہیں مل پاتا لیکن جب گرنت پورا ہو جائے گا پھر آپ کو شروع کر دوں گا سمجھانا بیاکیا کر لیں ساتھ ساتھ میں اس کی کتاب لکھی جارہی ہے میں ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ کتاب بھی بنتی جارہی ہے تو پیاری سیسنگ جی پریم اور بقتی اور درشن یہ تین چیزیں پریم بقتی اور درشن یہ تین چیزیں اس کار کی نہیں ہے کار میں دو چیزیں کار میں کیا ہے صرف پریم اور پریم دو پرکار ایک ویکار کا پریم ہے جس میں تن اور تن ستھل اور ستھل کے میل سے پریم ہے ستری اور پرش کے میل سے پریم ہے یہ پریم میں جاتی ہے لیکن یہ من کے تن پر کچھ کام کر جائے جیسے میں آنکھ کو ایک 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 دیتا ہوں ایک بار وششت منی سے کسی نے پوچھا کہ برمچاری اور سنساری کہ بششت منی آنکھ کا کیا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا برمچاری بن جانا پار نہیں لگا برمچاری میں مان آجاتا ہے وہ پر پر اپنے برمچاری کا بکھانو کرتا رہتا ہے لیکن اس کے اندر سب کچھ چلتا رہتا ہے کیونکہ پریم کا سربند انکین لوگوں سے ہے اس تن سے اور من سے ہے اس لئے تن بھی مایہ ہے من بھی مایہ ہے اور یہ پریم کا تن بھی جب تک بکتی سے نہ جھوڑے مایہ تو جو پریم ستھن سے ستھن کا ہے وہ کوئی ایک لکیر بنا لے اور وہ لکیر آپ دیکھیں گے سدا آنکھوں سے بنتی میں نے تب ہی کہا تھا میں ناکی سے نیچے کی بات نہیں کرتا اور اوپر کی دشا میں آپ کی آنکھ دو کی سو بن جاتی ہیں سو کی ایک ہزار بن جاتی ہیں ایک ہزار کی ایک کروڑ بن جاتی ہیں جیسے شہ شہستر سار جو ہمارا ہے جس کے میں نے کئی درشن کیے کئی پرکرمیں کری اور اندر ایک بار گیا باہر کی بڑی پرکرمیں کری لیکن اندر ایک ہی بار ستھکرش کے سنگ گیا اندر نہ جا سکتا ہر بار جاتا تھا دروازے کو دیکھتا تھا اس دروازے میں دو ایک میرے ساتھ گروہ اور ایک کوئی سی پچھلے جنم کے دو کھڑے ہوتے تھے کیونکہ وہ بھی شیف دروازہ ہے کچھ میں ٹانگی نہیں دکھائی دیتی اوپر والا حصہ دکھائی دیتا ہے تو پیاری ساتھ سنگ جی جو اس کے آگے پیچھے کی روشنی ہے وہاں کوئی سورج نہیں ہے لیکن روشنی ہی روشنی ہے دیوار کی دوار چاروں اور جو پھیلی ہوئی ہے آج تک کسی نے اس رشتی میں اس کا بھید نہیں دیا یہ گدب آئی دیا وہ ساری کی ساری دوار اس طرح جگ مگا رہی ہے لیکن تم جس شریر میں جاتے ہو نہ تمہیں گرمی لگتی ہے نہ تمہیں برا لگتا ہے بڑا شان انند میں ہی دیکھتا ہے لگتا ہے اور وہ روشنی پیاری ساتھ سمجھیں چار عرب سورجوں کی روشنی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہو یہ چار خرب جو ہے سورجوں کی روشنی یہ خرب ہے عرب نہیں خرب روشنی ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے روشنی سورجوں کی روشنی ہے لیکن اس طرح سے آپ مہا نہیں جا سکتے ہیں وہ ویہمگم چال کے طرح پہ جانا پڑتا ہے چھے طرح سے پار جب تم جاتے ہو پھر تمہیں انتوائق شریر ملتا ہے جس میں ویہمگم چال ہوتی بڑی تیور گتی ہے ویہمگم چال کی پیاری سائے سیمدھی شروع شروع میں جب جاؤ گے پرکرمہ کرو گے بہت بڑا ایریا ہے اس کی پرکرمہ کرنا اور واپس جانا اور آنے میں ڈیڑھ گھنٹا مجھے لگتا ہے یہ اب اصائن پریم کی پرکاشتہ بناتی یہی مششت ملی نے چھوٹی سی بات کہی کہی جب تم سورج تانتاروں کو پار کر جاتے ہو تب تم پریمی بن جاتے ہو لیکن اس میں یوگی اتنا انتی نہیں کرتا جتنا سلطان والا کرتا یوگی میں مان بڑے منیورگلے مان سبی کو کھائے وہ اپنے سریعہز پان کئی گھن گاتا ہے لیکن اندر اس کے کیا چلتا ہے یہ تم جانتے ہیں جس نے سیو کو کھایا نہیں اس کو سیو ستاتا ہے جس نے کلے کو کھایا نہیں اس کو کلہ ستاتا ہے جیسے وہ دھرم کے لوگ جب بکشا مانگنے جاتے تھے تو دروازے پر رسیوں کے ساتھ لوگ کوئی کیلہ بانتا تھا کوئی سیو بانتا تھا کوئی کربوزہ بانتا تھا جیسے بانتے تھے لے جاو بھائی یہ آپ کے لئے اور جو بکشویں اپنی مرضی سے کہیں جاتے تھے وہ وہاں سے لے آتے ہیں باقی تو لٹکے رہا جاتے ہیں اس لئے وہ کوئی گھر ایک اندر سے چونتے تھے باہر تو بتاتے نہیں تھے تو اس طرح سے بہت سے چیزیں نقصان بھی ہو جاتا تھا تو میرا کہنا ہے کہ تمہارا پرین تین تل دو تل پر چلتا ہے اور تیسری تل پر بکتی آ جاتا ہے میں کل میرا کے بھی بڑے دویں لیے ہیں اپنے بھی بنائے ہیں اور پرین کی کیونکہ میں پرین کا یہ گرند لکھ رہا ہوں تو اس میں میں پرین کو یہ سیڑھی کو بہت انچا کر رہا تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے اندر دویں رہ جائیں گے کیونکہ کوئی بات نہیں میں کل نہیں گاؤں گا دویں کو بیاکشہ کروں گا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر جو دو مین چیزیں ہیں ان کے بارے میں جان کری آپ کو ہو جائے تو پھر آپ سمجھیں میں نے پہلے بولا ہے کہ بھارت کا جو پریم ہے وہ پتھر سمار ہے جبکہ ویسٹرن کنٹری کا جو پریم ہے وہ پالی سمار یہ پتھر اس لئے بولا کہ جہاں آپ کا سربند کسی کے ساتھ شادی کا بندل بڑھ جاتا ہے وہ آپ جیون آپنا آپس میں اکٹھے کارتے اچھے دن آئیں برے دن آئیں کچھ بھی آئیں بڑا سندر سمیں کٹتا ہے اور ویسٹرن کنٹری وارے یہاں پریم ہو کبھی نفرت ہو کچھ ہو روٹنا پھر منانا چلتا رہتا ہے اور جیون کا نروہ اچھا ہو اور ویسٹرن کنٹری میں چونکہ پیسہ بہت آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پریم ہے اس کے ساتھ رہنا ہے جہاں پریم نہیں اب ساتھ رہنے کا کوئی مل لیکن کئی بار وہ بڑا پشتاتے ہیں کیونکہ یہ شادی سربن یہ کوئی پانی کی طرح نہیں ہے یہ پتھر کی طرح ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پل پل ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے بچوں کو بھی نہیں پتا وہ پریم نہیں ملتا ماں باپ کا جو ملنا چاہیے اور اس طرح سے وہ بچے بھائر کی سائنس کی دنیا میں تو کھو جاتے ہیں لیکن اندر کا جو پریم ہے بکتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پریم اور بکتی ان سے چھوٹ جاتے ہیں وہ نہیں ان کو ملتا ہے اور وہ منچت ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی بغت نہیں بان پا وہ ٹمپریری فیز پار کی چیز کا بچار سن لے گا اور کوئی چیز ان کے اندر بیٹھتی نہیں کیوں نہیں بیٹھتی وہ پتھر سمان بنے ہی نہیں وہ تو بیٹھتی چلے جاتے ہیں اور پانی ابھی بیٹھا ہوں میں کتنا پانی کس میں سمندر میں دریاؤں پر چلا کتنی دیر میں کتنا چلا گیا بندازہ نہیں لگا سکتا اور کتنا سمندر سے باپ بند کے اُڑ گیا وہ بھی بندازہ لگا سکتا کتنے برب کے تودے وہ سمندر میں تیار رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کچھ بند رہے ہیں کچھ ٹوٹ رہے ہیں جو سردے رہی ہے وہاں بند رہے ہیں جو گربے رہی ہے وہاں چھوٹ رہے ہیں اسی طرح سے پریم جو ہے یہ بھاؤ ہے من کا پریم من کا بھاؤ ہے اور دو فورسز میں نے آپ کو کئی دو فورسز ہوتی ہیں ایک اندر کی چلتے ہیں